بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی چین کے جنگی تیاروں نے ہنگامی طور پر بھارت کی سرحدی عدود کے اندر پرواز کی جس کی وجہ سے خطرے کے ساریں بجھ اٹھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اور چین مل کر بھارت کو رگڑ لگائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم پاک بھارت بڑھتی ہوئی کشیگی پر گفتگوک کریں گے اور چین اس ساری صورتحال میں کس مقام پر خڑا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن حسب دستور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے سرچ پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ناظرین اگرامی یہ سوال بھی اپنی جگہ عام ہے کہ آخر بھارت کو کیا تکلیف ہے جو آئے دن پاکستان کے ساتھ سرحدوں پر شرارتیں کرتا رہتا ہے اور کشیدگی میں اضافہ کا باعث بنتا ہے اور بھارت کی طرف سے ل او سی کے اطراف شہری عبادیوں پر گولہ باری روزمرہ کا دستور بن گیا ہے لیکن آج کل اس دہشتگردی میں کچھ زیادہ ہی اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے اس کی وجہ خطے کی بدلتی صورتحال ہو یا کچھ اور بھارت اپنے لیے بیرحال مشکلات پیدا کرنے جا رہا ہے پہلے ہی بھارت کے اندر خالستان تحریک نے سر اٹھایا ہوا ہے جو اس سے پہلے انیس سو چوراسی میں بھی چلائی گئی تھی اس بار چوراسی کے مقابلے میں اس تحریک نے زیادہ زور پکڑ لیا ہے اس کی وجہ بھارت میں کسان تحریک کا آغاز بھی ہے اور یہ دونوں تحریکیں آپس میں زم ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے بھارت پر شدید دباو بڑھ گیا ہے ان تحریکوں کی دیکھا دے کی بھارت میں مختلف علاقوں میں آزادی کی تحریکیں سر اٹھانے لگی ہیں جن کی تعداد خالستان تک پونچ چکی ہے گویا پورا بھارتی آزادی کی تحریکوں کی آماج گاب بن چکا ہے اور بھارت کی تمام ریاستوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بھارت کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی اس کو اندرونی خلفشار کا سامنا ہوتا ہے وہ اسے پاکستان کے ساتھ منصوب کر کے پاکستان پر حملہ کرنے کی پالیسیاں بنا لیتا ہے اس بار بھی اس نے ایسی ہی چال چلی ہے اور خالستان تحریک کو پاکستان کے ساتھ جوڑ رہا ہے دو روز قبل پاکستان کی سرحد پر بھارت نے بلا جواز فائرنگ کی جس کی وجہ سے پاک فوج کے دو جوان شہید ہوئے اور پاکستان کی جوابی کاروائی سے بھارتی جنگی پوسٹوں کو تباہ کر دیا گیا جس سے بہت سے بھارتی فوجی جہنم واصل ہوئے اور بہت سے موتوحیات کی کشم کش سے دو چار ہوئے بھارت کے ایک اخبار بھارتی ٹائم نے اپنی ایک خبر میں کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کو مدن نظر رکھتے ہوئے چین نے بھارتی حدود کی خلاف وردی کی ناظرین گرامی جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ پاکستان میں پاک چین مشترکہ جنگی مشکت جاری ہیں جن میں فضائیہ کے تیارے بھی حصہ لے رہے ہیں اس سے پہلے بھی بھارتی میڈیا واویلہ کرتا رہا ہے کہ پاکستان کے جنگی تیاروں نے بھارت کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے اور ساتھ ہی چین بھی اس قسم کی خلاف ورزیاں کر کے گویا بھارت کو الٹی میٹم دے رہا ہے اور اسے وارننگ بھی دے رہا ہے کہ بھارت پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی سے باز آئے جبکہ یہ بھی پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کے ساتھ پنجہ آزمائی کی تو چین پہلے ہی لڈاک میں موجود ہے اور چین کے تباہ کن جنگی تیارے پلک جبکنے میں بھارت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں دوسری طرف پاک فضائیہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہیں اور کسی بھی جنگ کی صورت میں دشمن کو موت اور جواب دیا جائے گا ناظرین گرامی یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاک بیریہ نے بھی کمبائن ٹاسک فورس ففٹی ون کو بھی ہائی الڈ کر دیا ہے دوستو یہ بھی یاد رہے کہ اس ٹاسک فورس کی کمان اس سے پہلے ترکی کے پاس تھی جو اب تبدیل ہو کے پاکستان کے انڈر کر دی گئی ہے اور پاکستانی کمانڈر اب اس کو لیڈ کریں گے اس سے پہلے بھی اس ٹاسک فورس کی کمان پاکستان کے پاس تقریباً آٹھ بار رہ چکی ہے اس بار اگر بارت نے ستائیس فروی واری تاریخ دورائی تو وہ ستائیس فروی کو بول جائے گا اور اسے اس سے بھی بڑا سرپرائز دیا جائے گا بارتی میڈیا بار بار اس بات کا شور مچا رہا ہے کہ چین اور پاکستان مل کر بارت کے خلاف جارہیت کا ارادہ رکھتے ہیں ناظرین گرامی بارت کی شروع سے ہی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر خطے میں اپنی مناپلی قائم کرے لیکن پاکستان سفارتی طور پر بارت کے خلاف بہترین محاذ بنا چکا ہے اور عالمی ممالک میں بارت کا امیج بہت خراب ہو چکا ہے جس میں پاکستان کی خارجہ پلیسی کا ہاتھ ہے یہ بات بھی یاد رہے کہ بارت اور امریکہ کو پاک چین کا سی پیک منصوبہ ایک آنکھ نہیں باتا اور ان دونوں کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس منصوبے کو سبوتاز کیا جا سکے لیکن ان کو کوئی موقع نہیں مر رہا لداخ میں چین کے ہاتھوں مو کالا کروانے کے بعد بارت اپنا روح کبھی پاکستان کی طرف کر لیتا ہے اور کبھی کشمیر کی طرف پھیر لیتا ہے تاکہ اپنی سبکی کا بدلہ لے سکے اب اس کی پھر کوشش ہے کہ پلواما کی طرح کا اٹیک ایک دفعہ پھر کیا جائے اس نے حالی میں مقبوضہ کشمیر میں بھی ایل او سی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شدید فائرنگ کی جس کی وجہ سے پاک فوج کے دو جوان شہید اور ایک عورت زخمی ہوئی پاکستان نے عالمی فارم پہ بار بار اس خدشے کا اظہار کیا کہ بھارت اپنے اندرونی جگڑوں کا انتقام پاکستان سے لینا چاہتا ہے لیکن عالمی برادری بلکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے بھارت نے اس سے قبل بھی دوزر سولہ میں ایل او سی پر ایک سرجیکل حملے کا دعویٰ کیا تھا جسے پاکستان نے مسرد کر دیا تھا اسی طرح اس نے پیلے سال بھی ستائیس فروری کو ایک حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی جسے پاک فضائیہ نے ناکام بنا دیا تھا اور بھارت کے دو تیاروں کی تباہی کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پائلٹ ابھی نندن بھی گرفتار ہو گیا تھا جسے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا بھی کر دیا گیا تھا ناظرین اگرامی حیرت کی بات یہ ہے کہ سن دوزر انیس سے بیس تک بھارت نے ایک یا دو بار نہیں بلکہ پندرہ بار ایل او سی کی خلاف ورزی کی ہے جس کی وجہ سے ایک ہزار کے قریب اموات بھی ہوئی اور بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا ناظرین اگرامی پاک پوئی نے بھارت کی اس جارہیت کی وجہ سے اپنی فوج کو ہر میدان میں ہائی الٹ کر دیا ہے تاکہ کسی بھی جارہیت کا فوری جواب دیا جا سکے چین کے ساتھ دوزر سترہ میں جو بھارت کا تنازع تھا اس کے پسے منظر میں پاکستان نے آرمی ہیڈ پارٹر میں ڈپٹی آف سٹیٹیجی کا عوضہ بھی بنایا گیا اس کے علاوہ ذرائع ابلاغ پر نظر رکھنے کے لیے بھی ایک ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن کا عوضہ بھی لانچ کیا گیا ناظرین اگرامی بھارت کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی اس کے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں یا کوئی مظاہرے شروع ہوتے ہیں تو ان کا روح پاکستان کی طرف موڑ کر اکثر سرجیکل حملے کیے جاتے ہیں تاکہ عالمی سطح پر ان کا ذیمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا جا سکے اور خفیہ ریپورٹس بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں اسی لیے پاک فضائیہ پاک بہریہ اور پاک بری فوج ہر محاض پر کمر کچ چکی ہے اور مکمل طور پر تیار ہے دوسری طرف چین نے بھی بھارت کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کے ساتھ پنجہ ازمائی کرنے کی کوشش کی تو چین اور پاکستان مل کر اسے مو توڑ جواب دیں گے تو ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹس ایکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رہیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار رہیے گا اللہ نگے باند موسیقی